اسلام علیکم ویلکم ٹو ادر مائی نیو ویلوک امید کرتا ہوں سب خیر خرید سے ہوں گے آج کا ویلوک یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئے گا پسند آئے تو لائک کمین سسکرک بنا نہ بھولئے گا آج کا جو بھی اگرہ وہ آپ کو تکائیں گے تب تک رشتے کانیکٹنگ میں ہمیں بولا تھا ہم نے پارک لگائیں گے یہ پارک ہم نے لگا بھی لی اور بہت دن کے بعد ہم بھی لوک بنا رہے ہیں ماشاءاللہ ہماری پارک ہو بھی گئی ہماری اتاک بہت اچھی ہو گئی یہ ہماری بیسیں وغیرہ ہیں یہ ہم عورا لے کے جا رہے ہیں اس کو عورا بولتے ہیں ادھر پاڑیوں کا ہم نے کھول بنایا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے رات ہم نے بنایا تھا اور وہ وغیرہ تیار ہو چکا ہے ہم نے یہ جو کھول ہے ان کے لیے جو چھوٹی چھوٹی پاڑیاں ہیں بچڑے ہیں یہ بیسوں کے ان کے لیے ہم نے یہ بنا دیا یہ سارے ادھر گھومتے پھرتے ہیں ان کے لیے ہم نے کھول بنایا یہ سارے گھومتے پھر ہیں یہاں سے یہ آرہا ہے بچڑا بیسوں کے بچڑے ہیں اور ہماری سارے بیسے ہیں ہمارا جو بیسوں کے لیے بھو وغیرہ یہ بھی ہم نے اتروا لیا ہے اور یہ بھی آ گیا بہت مہنگا ہو گیا بیسوں کے کرچے بڑھ گئے بیسے گیا بھی یہ جو تھا میں نے آپ کو دکھایا اور اتنے دن ہمارا بیلوک کوئی بھی نہیں آیا تھا کیوں آپ سپورٹ نہیں کر رہے ہو سپورٹ کر رہے تو ہمارا بیلوک وغیرہ بھی آئیں اور یہ جو سسٹم تھا یہ آپ کو دکھایا اور بہت مہنگا ہی ہو گئی آپ کو پتہ ہے آج رمضان بھی چل رہا ہے رمضان کا ماشاءاللہ آج جو بیسوں روزہ ہے کمپلیٹ ہو رہا ہے رمضان میں ہم روزے میں بیلوک بنا رہے ہیں اللہ کا شکر اللہ کے فضل کرم سے ہمیں امید ہے آپ ہمیں بہت بہت سپورٹ کریں گے جو آج کا بیلوک امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور پسند نہیں آئے تو پھر بھی یار سپورٹ کرنا انشاءاللہ آئندے ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ آپ کو بیلوک پسند آئے اور ہر چیز آپ کے لیے نہیں لے کر آئیں گے یہی کوشش کریں گے اور ہمیں یہی امید ہے آپ سے تو آپ ہمیں سپورٹ کریں میں نے شکر کر لی ہے ہمارے پاس یہ کوکڑ بھی ہیں یہ دیکھ سکتے ہو یہ ابھی وہ بیٹھا ہوئے اور دوسرا وہ ہے یہ لڑتے نہیں ہیں یہ ہمارے توتے ہیں وہ دن کے بعد دکھا رہا ہوں یہ ہماری کوکڑے جو اب انڈے پہ بیٹھی ہوئی انڈے بچے نکالے گی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس کو دس بارہ دن ہو گئے بیٹھے ادھر ایکیس دن کے بعد یہ انڈے اپنے بچے پھوڑے گی انڈو سے پھر وہ بھی آپ کو دکھائیں گے دیکھے یہ آپ جانو پہچانو میرا کزن سو سو کے ابھی اٹھا ہے رمضان کیسے چل رہا ہے بیٹا سکونے رمضان میں نہیں ہے سارا دن سوتے ابھی اٹھا ہے بس پھر یہ روزہ تو آپ کا ہو گئی نہیں سو سو کر اٹھتے ہو یہ روزہ ہوگا آپ کا نہیں اللہ کی ذکر نہیں کچھ نہیں نماز نہیں رات تو ساری رات یاد کرتے ہیں رات تو ساری رات موبائل چلاتے ہیں یہ یاد بات نہیں کرتے بھئی ہے ہم موبائل یوز نہیں کرتے یوز نہیں کرتے دکھا ہو یہ علی جیب doctoral نہیں یہ علی جیب یہ دیکھ جیب میں اس کے پاس ہے پر موبائل ہے نہیں نہیں چلاتا ہوں مانتا ہوں چلاتا ہوں نہیں سوتا سارا دن نہیں سوتا سارا دن تو سوتے ہیں یہ ہمارا استاد ریمان بوزدار یہ آج چکا ہے اس کو بھی روزہ ہے میرے بھائی جمشید کو بھی روزہ ہے دیکھ ہمارے روزہ کسے گزار رہے ہیں روزہ نے آج ایسا برا حل کر دیا ہے کہ نہیں پوچھو کیا ہوا کیا چیاس لگی ہے بہت بہت پانی گئی اب تو کہاں گیا تھا کہاں سے آ رہا ہے میں ابھی گیا تھا کبرستان پہ کبرستان پہ گیا تھا ماشاءاللہ بھائی اب بگی تربت پہ گیا تھا میں نے ملا کچھ پڑائی بڑائی کر کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی یہ گیا تھا کبرستان پہ وہاں سے ہو کر ہمارے گھر موتاک سے باہر سے گزر رہا تھا اندر دیکھا تو ہم بیٹے ہوئے تھے پھر چلا آیا یہ ہمارا آفتار ہے ابھی ہماری کنڈیشن کھرا ہوئے ہیں روزے کے بعد ملیں گے پھر روزہ کھلے گا پھر ٹائٹ ہو جائیں گے تب تک ڈشٹے کنیکٹنگ بھائی ہم نے ان کے لئے واری بنائی تھی انہوں نے کرا دی اپنی واری ان کے کام دیکھو وہاں وہاں سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ٹپ کر آ رہی ہیں یہ دیکھو اس کو کرا دیا سارے کو اس کو بھی لگتا ہے پاؤں میں تھوڑا کچھ لگا ہے ہنڈکا رہی ہے یہ دیکھو اس کو گرا دیا اب اس کو ہم واپس زفٹ کریں گے یہ ریمان بودھار ہمارا یہ بوسہ بیسوں کے لئے آج ہم نے مانگوایا ہے پہلے تھا نہیں ابھی یہ بوسہ بھی بیسوں کے لئے آ چکا ہے یہ بگردار ہمارا اتار رہا ہے دیکھو ارستاذ مہنگائی ہو گئی ہے نہیں مہنگائی ہو گئی ہے پہلے سے بڑھ گیا ہے اب لینا چاہیے نہیں نہیں چاہیے بیسے ختم کرنی چاہیے مہنگائی ہو گئی ہے چلو تیرا کیا رہا ہے اس بات پہ استاد ریمان بودھار میرا رہا ہے اس پٹرے ہی لگو بیچے دوستر میں کلے کر رہا ہے بیسے بیچوں ایسے کی ہوتا ہے مہنگائی بھی ہے مہنگائی بھی ہے استاد مہنگائی بھی ہے صحیح بات لازمی ہے نا یہ نہیں کھلا ہو اس کو بہو کھلا ہو کیا کھلا بہو تو کھلا رہے ہیں یہ بوسہ تو وہ ہے بوسہ لگے گا تو وہ میں کھائیں گے نا بیسے بھی استاد امران بودھار کیا کر رہے ہو ادھار بھائی ایسے کیسے کھڑے ہو گئے بیس کا بچڑا نکال رہے ہو کیا کر رہے ہو دو آئی ہاں کتنی بیسے کر لی دو کر لی باگی ہے یہ بچڑا نکال رہے ہیں بیسوں کی چوائی کرنے کے لیے یہ بھائی لے کے جا رہا ہے چالو ڈسٹے کنیکٹنگ یہ جو یا خبر کون ہے یہ جو یہ بولتی ہے میں شے لے کر دو اب ہم جا رہے ہیں دکان پر کیا لینے چل رہے ہو ساری بتاؤ شے ل ہوگی کون سی شے ل ہوگی بتاؤ ہم گاڑی میں چاوی لگا رہے ہیں اب جا رہے ہیں ہم سارے شے لینے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ڈسٹے کنیکٹنگ ہمارا موٹرسیکل لوڈ ہو چکا ہے بائک ہماری لوڈ ہو چکی ہے ایک پیچھے دو آگے ہم جا رہے ہیں اب کان بتاؤ سنایا کان چانسے ہیں شے گننن ہم اس دکان پر آ چکے ہیں بائی کو بولا ہے شے دو ہمیں شے دوئرہ ہے روزے کا ٹیم ہو رہا ہے اس لیے میں نے ان کو نہیں اتارا بائی سے میں نے بولا روزے کھولنے کا بھی ٹیم ہو رہا ہے تم یہاں سے شے ل ہو تو پھر ہم گھر چلیں گے چل کر روزہ کھولیں گے روزہ کھولنے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے اس لیے ان کو میں نے نہیں اتارا میں نے بھلا ان کو اتاروں گا تو دیر ہو جائے گی اس لیے ہم جائیں گے گھر ڈشٹر کنیکٹنگ الحمدللہ ہمارا بیس پہ روزہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم اب کھا پی کر سارے باہر نکل چکے ہیں اب دیکھیں گے ہمارا رات کا کیا پروگرام ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دکھیں گے تب تک ڈشٹر کنیکٹنگ ہمارا استاد قادر بوزار بھی اب آت چکا ہے روزہ کھول کے دیکھیں گے کیا محسوس کر رہا ہے اب سکون ہے نہیں روزہ لگاتا نہیں 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 لگا یہ جمشد بوزار جو وہ بھی سکون آرہے الحمدللہ کھا پی کر لٹھو کر اب یہ بھی پہنچ چکا ہے جیسے کہ ہم نے روزہ کھول گیا اب اوٹر پر چاہت پینے کا موٹے ہیں کیا موٹے 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 گا ہوا گا 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 آم زrar آپ کو جائے کی ہوتل پر ڈیس سے کھڑے گی آج کے ویلوک کے یہی انڈ کرتے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئے گا پسند آئے تو لائک کیمنٹ سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شیئر بھی کر دینا ویلوک کے ساتھ تب تک دیجئے گا مجھے اجادت اپنا خیال رکھئے گا